اچھا اب یہ جو sponsored ہیں جن کے لکھا ہوا ہے نیچے یہ ایڈ چل رہے ہیں ایڈ کون سے چل رہے ہیں پی پی سی ایڈ ہے ایک پی پر کلک یہ ایڈ چل رہا ہے اب یہ جو بندہ ہے سفین یہ روحی یہ آپ ان کو دیکھیں تو یہ اصل میں ان کی sponsored rank ہے ان کا ایڈ rank ہے ایڈ rank نمبر ون یہ ہے sponsored یا ایڈ rank ایک ہی ہوتا ہے ایڈ rank نمبر 2 اس کا یہ ہے 3 یہ ہے 4 یہ ہے یعنی cushion inners کے اوپر sponsored rank پہ پہ پہلے نمبر پہ یہ دوسرے پہ یہ تیسرے اور چوتے پہ یہ ٹھیک ہے اس کے نیچے اگر میں آ جاؤں تو یہ جو بندہ ہے یہ ایڈ اوٹوپیا یہ organic ہے اس کو کہتے ہیں organic position organically یہ پہلے نمبر پہ ہے یہ second number یہ third number then fourth number is organic position ہے ڈے گر ڈے گر ایک منٹ پریز دے دیں مجھے ڈے گر ڈے گر اچھا یہ جو اب یہاں پہ اگر یہ سفین اور یہ لوگ جو ہیں ان میں سے میں کوئی نیچے دیکھتا ہوں اگر نظر آجائے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ روحی سیٹ اف ٹو ہے اوپر یا کیا ہے سیٹ اف فور میں ایک چیزہ آپ کو دکھا کے ذرا آپ کو تھوڑا سا کلیر کرنا چاہاں یہاں پہ مجھے پہی اسی پڑک نظر نہیں آئی جو نیچے بھی نظر آ رہی ہے وہ اوپر بھی یہاں پہ مجھے پیاسی پڑک نظر نہیں آئی جو نیچے بھی نظر آ رہی ہے وہ اوپر بھی بلکہ ایک پینٹر ڈاؤ گوھن سیڈنڈڈی دیکھ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں جی یہ ڈاؤگ باؤلس میں نے کیورڈ لکھا اس کے اوپر یہ جو چاروں سپانسرڈ ہیں یہ پیسے دیکھے ادھر ہیں کہ یہ سپانسرڈ پوزیشن ہے ایڈ رہے ہیں کیا ڈاؤگینک کے لئے یہ نیچے یہ پوزیشن ہے اب اگر میں یہاں پہ ایک چیز دیکھتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ بندہ فرسٹ نمبر پہ شو ہو رہا ہے یہ اس کا سپانسرڈ نمبر پہ یہ اس کا اورگینک نہیں یہ سپانسرڈ رینک ہے اس کا اورگینک رینک کون سا ہے نیچے آئے تو یہ آپ کو مہی والا بندہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا سپانسرڈ رینک اورگینک رینک ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے نیچے آپ یہ باقی لوگ جو ہیں اگر یہ فور ایٹی نائن ریویوز والا فورٹین پوائنٹ نائن یہ نیچے پہ اگر دیکھتا جاؤں تو یہ مجھے یہاں پہ نظر آئے گا فور ایٹی نائن والا ٹھیک ہے یہ والا بندہ یوکا ڈاگ باؤلز ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے یہ اس کا سپانسرڈ رینک ہے اور یہ اس کا اورگینک رینک ہے سمزون کیا کہتا ہے کہ جس پروڈکٹ کو آپ پہلے دیکھ لانچ کرتے ہیں آپ کو وہ پورے پیجز پہ شاید کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی چوتھے پہنچ میں چھٹے ساتھ میں پیجز پہ ہوگی اب ساتھ میں پیجز پہ اگر آپ کو ایک پروڈکٹ نظر آ رہی ہے کسی ہوتی ہے تو نہ تو ساتھ میں پیجز پہ کوئی بندہ بائی کرنے کے لیے جاتا ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر بائیر کو ایمازون نے ایک سہولت دے رکھی ہے کہ بھئی آپ پروڈکٹ لانچ کریں لانچ کرنے کے بعد آپ پی پی سی آن کریں پی پر کلک پی پر کلک آن کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ ایڈ آن کریں گے آپ ایمازون کو کہتے ہیں کہ میں اپنی پروڈکٹ فار ایزمپل یہ یوکھا نام سے میری ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میری یہ پروڈکٹ ہے میری پروڈکٹ سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ ہے یا فیفت پیج پہ ہے یا نظر نہیں آ رہی یا پیج کے پہلے پیج کے ہی کہیں نیچے کر کے یہاں کر کے نظر آ رہی ہے جیسے یہاں نظر آ رہی ہے فار ایزمپل یہاں یہاں تو سیل نہیں ہوتی تو میں ایمازون کو کہتا ہوں میں ایک بجٹ دیتا ہوں روزانہ کا کہ میں پچاس پاؤنڈ اس پر خرچوں گا ٹھیک ہے پچاس پاؤنڈ خرچوں گا میری کیمپین آن کر دی جائے پی پی سی کہ میں کیمپین آن کروں گا پچاس پاؤنڈ کا بجٹ لگاؤں گا تو ایمازون کیا کرے گا میری کیمپین آن کرنے کے بعد میری پروڈکٹ کو یہاں ٹاپ پہ شو کرنے لگ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ شو کرنے لگ جائے گا اب اس سے کیا ہوگا جس بندے نے نہیں دیکھنی پروڈکٹ ساتھ میں چھٹے پیج پہ جانا اب جب میں نے آن کی پی پی سی تو یہ پہلے پیج پہ نظر آنے لگ جائے گا اس کے نیچے سپانسر لکھا ہوگا اب میں نے اگر پچاس پاؤنڈ کا بجٹ لگایا تو وہ جب ختم ہو جائے گا تو میں یہاں سے لائے گو جاؤں گا یہاں نظر نہیں آنگا ٹھیک ہے اب وہ ختم کیسے ہوگا پچاس پاؤنڈ کا بجٹ لگایا تو ایمازون کہتا ہے ٹھیک ہے بجٹ تو آپ نے پچاس پاؤنڈ لگایا چاہے ایک اتار لگا دو بتاؤ کہ یہ خرچ کیسے ہوگا یعنی ہمیں اس پر کلک کروں تو اس کو چارج ہوگا کتنا چارج ہوگا جتنی اس نے بیڈ لگا ہی ہوگی اس کو کہتے ہیں بیڈ لگانا میں کہتا ہوں پچاس پاؤنڈ کا میرا بجٹ ہے روزانہ کا اور ہر کلک جو ہے نا مجھے ایک پاؤنڈ کا پڑھنا چاہیے میں ایک پاؤنڈ کی بیڈ لگاتا ہوں اس کا مطلب ہے جب پچاس کلک پڑ جائیں گے تو میرا بجٹ ختم ہو گئے گا اور میری بروڈ اپ یہاں سے غائب ہو جائے گی یہ ہے پی پر کلک اب یہاں پہ چار بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس بندے نے سب سے ہائی بیڈ لگائی ہوگی اس کو ایمازون سب سے پہلی پوزیشن دے گا اس سے کم والے کو سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورٹ ان سے کم بیڈ لگانے والے لوگوں کو جو جگہ ایمازون دیتا ہے وہ پیج کے میڈ میں دیتا ہے یہ چار نظر آ رہے ہیں یہ اوپر والے چار سے بیڈ کم لگانے والے یہ لوگ ہیں اگر اوپر والوں نے ون ڈالر لگائی ہے انہوں نے پوائنٹ ایٹ زیرو پوائنٹ ڈائن زیرو لگائی ہوگی اس طرح سے ان سے کم جو بیڈ لگائیں گے یعنی کہ پر کلک جو چارج کیا جا رہا ہے اس کی آفر ایمازون کو کم کرنے والے لوگ اس سے بھی نیچے یہاں نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو باقی اوپر والے لوگوں سے کم آفر کر رہے ہیں ان کو اگر کلک کیا جائے تو ان کو ہو سکتا ہے پوائنٹ سیون زیرو پڑھ رہا ہو سب سے اوپر والے کو پوائنٹ نائن زیرو پڑھ رہا ہوگا یا ون پڑھ رہا ہوگا ایمازون اس حساب سے ان کو جگہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے پی پر کلک پی پی سی اچھا آج ہم نے ٹاپک ہمارا جو ہے اس میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے چاہتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی پی پی سی آن کرنا چاہتے ہیں یہ میں آگیا یہ سیلر سنٹر کے اندر آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ایڈوٹائزنگ کا ٹیپ پرموشنز کا ٹیپ جہاں سے آپ اپنی پروڈکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ایڈوٹائزنگ میں چلے جائیں یہ سیکس نمبر پہ ہے کیمپین مینجر کیمپین کونس کی ہیں پی پی سی کی جو بھی آپ آنٹ کریں ہے وہ آپ کی بیسکلی کیمپین ہوگی ٹھیک ہے نا اب آپ یہاں آئے یہ انٹر فیس سب نے آگیا آپ کے تو آپ کیا کریں گے کیلئیٹ کیمپین کی آپشن ہی آنا در آ رہی ہے اس کیلئیٹ کیمپین یعنی میں پی پی سی کی کیمپین آن کرنے جا رہا ہوں آگے ٹائپس آپ کی بتاتا ہوں آپ کو کون سی ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ جب کیمپین آن کرنے آگے تو یہ تین ٹائپ اوپن ہوگا ہے جی وائس بریک ہے میری طرف سے بلکل اوکی ہے یعنی مطلب بریک ہونی ہے اوکی ہے اور باقیوں سے پوچھ لیں آپ اگر باقیوں کوئی پرابلم آ رہی ہے بتائیں میں انٹرنیٹ شیل کر کے دیجئے اچھا ٹھیک ہے اوکی آج سٹوڈنٹس سے کم ہیں اکیس لوگ ہیں اور جو ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی سست سست طبیعت ہیں اچھا خیال چلے اچھا ٹی پی چی جب آپ آن کرنے جاتے ہیں تین ٹائپ ہوگے سب سے زیادہ یہ سپانسر پروڈکٹ نائنٹی پلس پرشنٹیج میں کر جاؤں نائنٹی پرشنٹ پلس آپ کی جو ورکنگ ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے سپانسر پروڈکٹس کے اندر ٹھیک ہے ساری میکسیمم کیمپین اس کے اندر شلتی ہے اچھا یہاں پہ جو کیمپین آن کی جائیں گی وہ کہاں نظر آئیں گی یعنی کہ اس ٹائپ میں جا کے میں اپنی کیمپین بناتا ہوں ایک پروموشنل کیمپین بناتا ہوں تو وہ نظر کہائے گی وہ وہاں نظر آئے گی جہاں پہ میں نے آپ کو پروڈکٹس دکھائی ہیں چار ٹاپ آف سرچ فرسٹ پیج پہ چار میڈ میں اور چار بوٹم پہ پہلے پیج کے یہاں پہ یہ دیکھیں چار یہ والے یہ سپانسر پروڈکٹ میں ایڈ چل رہا ہے چار اس سے نیچے یہاں پہ یہ والے اور چار ان سے بھی نیچے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اور اگر ڈیپ لی ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں کہ بین کیسے بناتا ہوں ابھی میں آپ کو یہ سب میں سپانسرڈ برینڈز اس کے اندر جب آپ کیمپین آن کریں گے تو ایمازون نے اس کو کنی جگہ دے رکھی ہے اللہ علیکم السلام اچھا یہ جو سپانسرڈ برینڈ ہے اس کو ایمازون نے صرف ایک ہی جگہ دے رکھی پورے پیج کے اوپر یہ سب سے اوپر والا ایریا یہ والا یہاں پہ یہ سپانسرڈ برینڈ میں ہم جب کیمپین آن کرتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ اچھی بیزرڈ تو نہیں ہے برینڈ بیلڈنگ ہے یعنی کہ جو بندہ کیورڈ ٹائپ کریں فار اگزمپل ڈاؤگ باؤز کسی نے لکھا تو وہ خرید نے ڈاؤگ باؤز آیا تو اس کو سب سے یہ دیکھیں سوکسو یہ نام ہے برینڈ ہے تینوں آرٹیکلز اس ہی گئے ہیں یہ بھی سوکسو کیٹ ٹائز ٹھیک ہے موونگ فیش کیٹ کیٹ ٹائز اور یہ نیچے لکھا ہے سپانسرڈ برینڈ کی کیمپین چل رہی ہے ٹھیک ہے اسی سپانسرڈ برینڈ کے اندر ایک option ہوتی ہے سپانسرڈ ویڈیو کی جب اس کے اندر اپن کریں وہ کیمپین میں کہاں نظر آتی ہے یہاں پہ نہیں نظر آ رہی اس میں ویڈیو نہیں چل رہی نہ کوئی اور پروڈکٹ بتاتا ہوں کہ ویڈیو کی کیمپین سپانسرڈ برینڈ میں جا کے چلاتے ہیں تو وہ کہاں نظر آتی ہے نہیں نہ ہوں یا یہ دیکھیں یہ ویڈیو چل رہی ہے سپانسرڈ برینڈ کے اندر ہی جا کے ایک اپشن آتی ہے سپانسرڈ ویڈیو کی وہ جب آن کریں گے تو وہ یہاں نظر آئے گی اچھا دیسری آیت یہ سپانسرڈ ڈسپلے اس میں جب آپ آن کرتے ہیں کوئی بھی کیمپین تو یہ آپ کو نظر آتی ہے جیسے یہ والی کیمپین ہے یہ ویڈیو کی اپشن آتی ہے تو اس کے نیچے یہاں پہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو پروڈک نظر آتی ہے یہ بہت کام لوگ یوز کرتے ہیں یہاں پہ جو نظر آئے گی وہ والی آ رہی ہوگی سپانسرڈ ڈسپلے میں ٹھیک ہوگی اچھا اب چلتے آنگے ہم سب سے پہلے سپانسرڈ پروڈک میں آ رہے ہیں جس میں ہمارا سارا کام ہے ٹھیک ہے اس میں تو ایک دو کیمپین آن ہوتی ہیں یہ سپانسرڈ پروڈک ہے میں یہاں کانٹینیو پہ کلک کروں گا اچھا اب پی پی سی کی جو ٹائپس ہیں ان میں دو طرح کی کیمپینز ہوتی ہیں پی پی سی کی مین مین کیمپینز جو کی ہیں وہ دو طرح کی ایک ہوتی ہے آٹو کیمپین ایک ہوتی ہے مینویل کیمپین ٹھیک ہے آٹو کیمپین کیا ہوتی ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی کیمپین آن کرتے ہیں ٹھیک ہے کیمپین آن کرنے کے بعد ایمازون خود بخود اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ شو کرتا ہے یعنی آپ ایک پروڈک کی کیمپین بنا کے چھوڑ دیتے ہیں ایمازون اپنی مرضی سے اس کو کبھی کسی کی ورڈ کے اوپر کبھی کسی پروڈک کے اوپر کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی پیج پہ شو کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے کونٹینٹ کے اندر جتنے کی ورڈز ہوتے ہیں یعنی آپ کے ٹائٹل میں جو آپ میں کی ورڈ ڈالے ہوئے ہیں آپ کی پروڈک کے بلٹ پوائنٹس کے اندر جو ڈالے ہوئے ہیں جو بیک اینڈ سرشم میں ڈالے ہوئے ہیں ان کی بیس پہ آپ کی پروڈک کو شو کرتا ہے جب ایک دفعہ آپ نے کیمپین آن کر دی اس کے بعد ایمازون خود ہی اس کو گمائے جا رہا ہے کہیں شو کر رہا ہے کہیں نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ آٹو کیمپین ایک ہوتی ہے مینویل کیمپین مینویل کیمپین میں آپ مینویل نام سے آپ کو آرڈیا ہے کہ اپنی مرضی سے خود اسے بتاتے ہیں ایمازون کو کہ اس کی ورڈ کے اوپر ہماری پروڈک تو شو کرو اور اس پروڈک کے نیچے ہمیں شو کرو یعنی آپ کی ایک کیمپین چلتی ہے جیسے میں نے یہ پلو پروٹیکٹرز ٹائپ کیا تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے ٹاپ پہ جو پروڈکٹس نظر آئی وہ یہاں نظر آئی ٹھیک ہے نا یہ والے یہ سپانسرڈ پروڈکٹ ہے یہ بھی یعنی کہ پی پی سی چل رہی ہے ایک ہوتی ہے ایسن ٹارگٹنگ یا پروڈکٹ کچھ چکوں پہ ایمازون کیا کرتا ہے کہ یہاں ٹاپ پہ شو کرتا ہے کی ورڈ ٹائپ کیا اور سامنے نظر آگئے کچھ میں ایمازون کیا کرتا ہے یہ جو سیلر ہے اس کو میں نے اوپن کیا آٹو کیمپین میں بھی باقی اس کے نیچے بھی شو کرتا ہے جیسے یہ مور فروم فریکوینٹلی باٹ برینڈز یہ سپانسرڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سپانسرڈ ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں اب جو مینویل کیمپین ہے اس میں ایمازون کو آپ اپنی مرضی سے کی ورڈ دے رہتا ہے ان کی ورڈ کے اوپر شو کرو اور ان کے اوپر نہ شو کرو یا اسے کچھ ایسن دے دیتے ہیں یعنی پروڈکس دے دیتے ہیں کہ ان پروڈکس کو جب کچھ بندہ اوپن کرے تو ان کے نیچے شو کرو یہ ہے آپ کی مینویل کیمپین ٹھیک ہے یہ دو طرح کی کیمپینز ہوتی ہیں پی پی سی کی اب اس میں اٹو کے اندر بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں اور مینویل کے اندر آگے کی ورڈ ٹارگٹنگ ایسن ٹارگٹنگ کافی ساری کیمپینز ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے میں آپ کو آٹو کیمپین بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آٹو کیمپین آپ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے کیمپین آن کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ اوپن ہو جاتا ہے انٹرفیس جب کیریئیٹ کیمپین پر کلک کریں گے تو یہ ہے ایڈ گروپ نیم یہاں پہ آپ نے ایڈ گروپ نیم اپنی مرضی سے جس طرح لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ نے ایڈ گروپ نیم اپنی مرضی سے لکھ لینا ہے جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پروڈک کا نام یا اس طرح سے لکھیں تاکہ آپ کو کیوں میں دیکھ کے پتا چڑھ لے یہاں پہ لکھا ہے کریئیٹ این ایڈ گروپ ایڈ گروپ آپ ایک کیمپین کے اندر ملٹیپل ایڈ گروپ سیل سکتے ہیں لائک آپ نے ایک پیک آف ٹو ہے ایک پیک آف فور ہے پروڈکٹ ایک پیک آف سکس ہے آپ کی ورییشن آپ کہتے ہیں پیک آف ٹو والوں کو میں الگ ٹارگٹ کر لیتا ہوں پیک آف فور والوں کو الگ کر لیتا ہوں پیک آف سکس والوں کو میں الگ ٹارگٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پیک آف ٹو کی ورییشن کی ورڈ الگ اور اس کی پروڈکٹ کو الگ ٹارگٹ کیا ایک ایڈ گروپ بنا لیا کیمپین ایک ہے اس میں ایڈ گروپ بنا لیا پیک آف ٹو کا الگ پیک آف فور کا الگ پیک آف سکس ڈالر اس میں آپ کو اپٹیمائزیشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ ملٹیپل گروپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی اپنی مرضی سے ایڈ گروپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریکمنڈڈ کیا ہے آپ ایک کیمپین کے اندر صرف ایک ایڈ گروپ رکھیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے پیک آف ٹو کی کیمپین بھی بنا لیں پیک آف ٹو کی نئی کیمپین ہی الگ بنا لیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پہ میں ابھی آپ کو آٹو کیمپین بنا لیا تو میں یہاں لکھتا ہوں پیلوز میری پروڈکٹ کا نام ہے پیلوز آٹو 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 یہ میں نے ایڈ گروپ نیم لکھ دیا آگے چلیں اس سے نیچے والے سٹپ پہ یہ کیا آگیا پروڈکٹ یہاں سے آپ نے وہ پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے جس کے اوپر آپ نے کیمپین آن کرنی ہے ٹھیک ہے جی جس میں آپ نے کیمپین آن کرنی ہے میں اب یہاں پہ یہ جو سجسٹڈ آ رہی ہیں یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جن کے اوپر آپ سامنے شو ہو رہی ہیں اگر آپ کو آپ کی پروڈکٹ یہاں سے نظر آ جاتی ہے تو اب یہاں سے سلٹ کر لیں یہاں سے نظر نہیں آ رہی تو آپ کیا کریں یہاں پہ آئیں انٹر لسٹ پہ یہاں اپنی پروڈک کا ایسن ڈال دیں ایسن میں یہاں پہ سرچ پہ جا کے ایک پلو جو ہیں وہ سلٹ کر لیتا ہوں یہاں آپ پہ ٹائٹل لکھیں اس کا کیورڈ لکھیں تو آپ کو نیچے وہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتیں گے یہ نیوز نیووالی سلٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے پلوز لکھا میں یہاں سے پلوز کوئی ڈک فیدر اینڈ ڈاؤن پلوز یہ پلوز آگئے سارے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں آپ نے انٹل لسٹ پہ اپنا ایسن بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کی جو پروڈک ہے یہاں سے اس کو سلٹ کر لیں ٹھیک ہے جی آپ میں پلوز پہ آن کرنے جا رہا ہوں تو میں یہاں سے پلوز سلٹ کر لکھا ہوں ہوتل کوالیٹی پلوز پیک آف ٹو ٹھیک ہے جی اس کو میں یہاں سے ایڈ کر لوں گا یہ ایڈ کی اوپشن آگئے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے آن کرنی ہے کیمپین ٹھیک ہوگا آپ نے کیا کیا ایڈ گروپ نیم لکھنے کے بعد پروڈک سلٹ کر لی جس کو پی پی سی میں چلانا ہے نیچے کیا ہے ٹارگٹ ابھی میں نے جو آپ کو دو ٹائلز پہ دائی ہے ایک ہے آٹومیٹک ٹارگٹنگ ایک میانویل ٹارگٹنگ آٹو ٹارگٹنگ آٹو ٹارگٹنگ جو ہے ابھی میں نے آٹو ٹارگٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے میں آتا ہوں مینویل ٹارگٹنگ ہے اس کو نہیں میں چھیڑوں گا ابھی میں آٹو ٹیمپین آن کرنے جا رہا ہوں میں نے یہ سلٹ کیا نیچے آگیا آٹومیٹک ٹارگٹنگ میں یہ سیٹ ڈیفارڈ بڈ ٹھیک ہے یعنی پی پر کلک جو ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا پی پی سی پی پر کلک اس میں یہ ہے بڈ یہ پر کلک پر کلک کیا پے کیا جائے گا یعنی ایمیزون کو آپ کیا دیں گے پر کلک وہ یہ ڈیفارڈ بڈ بتا رہا ہے کہ پوائنٹ فائیو زیرو بائی ڈیفارڈ ہے اگر آپ اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں تو ایمیزون آپ کو ایک سیجیشن دیتا ہے کہ یہ زیرو پوائنٹ فائیون سوری زیرو پوائنٹ فائیون سے لے کے زیرو پوائنٹ نائن تک کی ایک بریکٹ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سیجیشن کرتا ہوں کہ آپ زیرو پوائنٹ سکس من لگا لو آپ کی پرودکٹ کے حساب اس نے آپ کو سیجیشن کر دی ہے ٹھیک ہے یہ بہتر رہے گی کتنی لگانی چاہیے کتنی نہیں لگانی چاہیے یہ ہم اگلے سیشن میں جا کے جب لانچ نائنگ میں جائیں گے تب بسکس کریں گے ابھی صرف آپ کو اس کا کونسرٹ بتا رو بیڈ ہوتی گیا اب میں یہاں پہ 0.50 لگی رہنے دوں یا یہاں سے 0.6 پہ کلک کر جو آپ کو سیجیشن کر رہے مجھول میں نے یہ کیا تو یہ 0.61 لگ کیا ہوگا ہر کلک مجھے 0.61 کا پڑے گا 0.61 کا اب یہ سیٹ بیڈز بائی تارگیٹنگ گروپ اس کو میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم لانچ رین پہ ہوں گے ابھی فیلال اس کو میں چھڑی میرا آپ نے لگا دی 0.61 یا نہیں کہ مجھے 0.61 کا پڑے اس کے بعد نیچے آگے نیگٹیو کیورد ٹارگیٹنگ اس کے آگے لکھاؤ ہے optional اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو چھڑنے کی یہ initially آپ جب کیمپیئنز آن کر رہے ہیں بلکل basic لیول پہ یہ آپ نے چھڑنی نہیں ہے یہ بات کی بات ہے جب آپ optimization کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجیں یہ اوپر نیگٹیو کیورد ٹارگیٹنگ یہ بھی optional اس کو بھی چھوڑ دیں گے اب آجیں کیمپیئن بیڈنگ سٹریٹیجی ٹھیک ہے ڈائنیمک بیڈز ڈاؤن اون لی اپ ڈاؤن این فکس بیڈز یہ کیا ہے ہم نے بیڈ لگائی 0.61 اور میں نے سلیٹ مطلب ہے کہ ہم ایمازون کو کہتے ہیں جتنی ہم نے بیڈ لگائی ہے نا یا تو وہ کٹ ہو یا ڈاؤن only کہ کم کٹ صرف کم کٹ سکتے ہو یا اتنی کٹ سکتے ہو 0.61 سے 0.71 نہیں کٹ سکتے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم کہتا ہے کہ ہم نے 0.61 لگائی ہے تو 0.61 کیوں کٹے گا اور اگر اس نے کم کٹ نہیں تو کیوں کٹے 0.61 تو اس لئے کٹے گا کہ آپ نے لگائی وہ ہے اور جو آپ کی position بنتی ہے ایمازون آپ کو وہاں پہ شو کرے گا اور آپ سے پیسے کٹے گا 0.61 لیکن کم کیوں کٹے گا جب آپ کی پروڈکٹ کی جو conversion کے chances یعنی کہ sale ہونے کے chances کم ہے ٹائم ایسا ہوتا ہے فار ایسا سبھو سات آٹھ نو دس بجے کا جو ٹائم ہے جس میں سکول کالیجز یونیورسٹری اور اس طرح ان جگہوں پہ لوگ بزی ہوتے تو بائنگ نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے تو اس وقت amazon کیا کرے گا آپ کی product کو sponsored rank میں پہلے page کی بجائے ہو سکتا ہے وہ دوسرے page پہ show کر دیں ہو سکتا ہے top spot پہ show کرنے کی بجائے آپ پہلے page پہ show کر دیں ٹھیک ہے تو اگر اس طرح آپ deserve کرتے آپ نے bid اتنی لگائی ہوئی ہے فرض کریں آپ $ لگاتے ہیں تو آپ کی position بننی چاہیے پہلے page کا top spot amazon morning میں جب chances ہی نہیں ہے sale کے تو آپ کو show کرے گا پہلے page کے نیچے یا second page پہ تو اس وقت اگر کوئی بندہ scroll کرتا ہوا نیچے آتا اور آپ کی product پہ click کرتا ہے تو پھر آپ کو amazon charge کرے گا کم پیسے 0.61 کی بجائے 0.51 charge کر سکتا 0.50 کر سکتا 0.45 کر سکتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو آپ کی actual position پہ show نہیں کیا نیچے show کیا تو down only کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جب visibility یعنی کہ sale کے chances زیادہ ہو تو visibility ہماری top spot پہ رکھو اور پیسے زیادہ کٹ ہو زیادہ کتنے جتنے ہم نے لگائے ہو ہیں maximum جب chances نہیں ہیں کہ 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 دوسرے page پہ شو زیادہ کٹ لو one لگائی ہے two کٹ لو ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں پہلے page کے 12 number پہ sponsor show کرنا ہے ہم اسے کرتے ہیں کہ جب prime time ہو buying کا evening کا رات 8 9 بجے کا اس وقت ہمیں بجائے اس کے کہ آپ 12 number پہ show کر ہو لیکن ہمیں جب prime time ہے تو top پہ show کرو پیسے زیادہ کرتو لیکن یہ prime time نہیں ہے بھائنگ کا صبح time ہے second page میں show کر دو یا page کے نیچے show کر دو لیکن ہم سپسے کم کٹ اس میں آپ کو مہنگی پڑ سکتے 1 dollar یا point 61 اگر فرض کریں تو آپ کی جو bid ہے یا cpc cost پر klik آپ کو زیادہ پڑ سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے $1 سے بھی اوپر چلی جائے ٹھیک ہے دبل ہو جائے fix bid کا مطلب ہے جو جتنی لگائی ہو یہ اتنی کٹو نہ اوپر نہ نیچے اس میں recommended ہے کہ آپ down only select کریں ٹھیک ہے ایک اگنومی کلو ہوتی ہے اس کے بعد یہ سٹریٹیجی آپ select کرنے کے بعد نیچے آج یہ campaign کا نام لکھنا پہلے add group name لکھا تھا لیکن جب add group ایک campaign کے اندر ہم نے ایک ہی بنانا ہے تو اس کا نام چاہے لکھ لکھیں لیکن یہ campaign name آپ نے لازمی لکھنا جس طرح پلوز آٹو بار جب آپ ایک product کے اوپر 10 campaign بنے گی 15 بنے گی 30 بنے گی تو آپ کو وہ product جو ہے وہاں پہ جب آپ campaign بناتے ہیں تو دس campaign اگر چل رہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نام سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کی campaign ایک اوام سی ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں میں نے campaign نام لکھ دیا اس کے بعد نیچے یہ portfolio ہے اس کو چھوڑ دے portfolio کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک account پہ پانچ بندے کھام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے account بھی ہوتے ہیں ایک بندے نے اپنا portfolio بنالی شاہد کے نام سے دوسرے نے احمد کے نام سے تیسرے نے کسی اور نام سے اس نے اپنی ساری campaign portfolio جیسے folder ہوتا ہے اس میں ڈال دی دوسرے نے اپنے میں ڈال دی لیکن اس کا لینا دی کوئی نہیں آپ چھوڑ دیں start date آرہی ہے جو آج کی ہے جس وقت campaign بنا رہے ہیں end date آپ نے خالی چھوڑ دی بلکل نہیں لکھ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آگے marketplace united kingdom and daily budget آپ نے 0.61 ٹھیک ہے budget کتنے آپ کا روزانہ کا آپ کہتے ہیں کہ میرے روزانہ کا 20 pound 20 یہ depend کرتے آپ کی اپنی capacity کتنی ہے آپ کی آپ کتنا spend کرنا چاہ رہے اچھا یہ بجٹ لگا دیا جتنا مرضی لگا دیں 20 30 50 100 جتنا بھی 20 کا بجٹ لگایا اور 0.6 میں نے اس کی bidding لگائی 0.61 ٹھیک ہے تو یہ تعلی بن 16 ستہ کلک بعد 0.61 پڑھتے رہیں گے تو ستہ کلک ہو جائیں گے تو میرا بجٹ 20 پاؤنڈ کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا اس کے بعد میری مرضی ہے میں 40 روپے بجٹ 10 ڈالر یا پاؤنڈ اور بڑھا دوں یا 24 گھنٹے تک اس کو ایسے رہنے نو آؤٹ آف بجٹ رہے گی پروڈک نظر نہیں آئے گی رات 12 بجے کے بعد اگلے دن کا دوبارہ سے 20 فاؤنڈ کا بجٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہ 24 آرز کے لئے بجٹ لگانے کے بعد آپ یہاں سے launch campaign کریں گے یہ آپ کی آٹو campaign آن ہوگی ٹھیک ہوگا یہ ہے پہلی آٹو campaign آن ہونے کے بعد امازون اپنی مرضی سے کبھی پلوز کے اوپر کبھی پلوز 2 پیک کے کیورڈ کے اوپر کبھی پلوز 4 پیک کے کیورڈ کے اوپر اپنی مرضی سے جو آپ کے content کے اندر کیورڈ ڈالے ہیں ان کی base یا آپ کی product تی جو سب category ہوتی ہے اس کی base ٹھیک ہوگی اب آ جاتے ہیں کہ second جو type ہے وہ manual campaign manual اب وہ کیسے بنائیں اس کا فائدہ ہوگا جب چیز ہوگی بلکل یہ آگے چل کے optimization میں چیزیں discuss کریں کہ ساری اب ہم basic ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں manual campaign یہاں add group name میں change کر رہاں pillows manual exact ٹھیک ہے یہ manual میں بنا رہا ہوں میں نے نام لکھ دیا pillows manual exact match یہ آگے چل کے بتاتے ہو کہ یہ میں نے کیوں لکھ ہے کیا مطلب ہے اس کا exact match کا سیم add group name لکھ لیا آپ نے اسی طرح سے product selection کی جس طرح یہ میں نے کی ہے کوئی فرق نہیں یہ targeting آکے پہلے automatic تھی اب میں نے manual کر دی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ default build آ رہی ہے building آ رہی automatic targeting کی جیسے میں manual کروں گا یہاں پہ کچھ ہو یہ manual میں نہیں کیا یہاں پہ آگیا manual targeting میں keyword targeting product targeting یعنی manual targeting کی آگے دو طرح کی targeting ہے ایک keyword targeting مطلب میں کیا کروں گا مجھے کیا چیز چاہیے مجھے بہت ہی اچھے سپر relevant keywords چاہیے میری product کے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں ان keyword کے اوپر اپنی product کو target کروں گا کہ ان keyword کے اوپر میری product show کروں پھر keyword targeting ہے میں اس کو select کروں نیچے آجائے اب یہ suggested جو آپ نے product select کیا یہ پھر میں نے یہ select کیا یہ pillows ہیں ٹھیک نا pillows جو میں یہاں پہ select کروں گا اس سے related amazon مجھے keyword targeting select کرنے کے بعد یہاں suggested keyword show کرنے لگ جائے گا جیسے یہ pillow pillows two pack pillow four pack feather pillows firm pillows ٹھیک ہے اور میں کیا کروں گا کہ میں suggested جو ہیں ان کو چھوڑ دوں گا ان پہ نہیں جانا میں enter list پہ کلک کروں گا یہاں enter list پہ یہاں پہ میں وہ keyword ڈالوں گا جو میں نے helium 10 سے اچھے super relevant keyword نکال لے ہوں میں یہاں لکھ دے پھلوز pack of ڈالوں ٹھیک ہے یہ میں نے keyword target لے for example میں 3 ہی نکال لے ہوں ٹھیک ہے میں zoom کر رہا ہوں میں یہاں سے add keyword کرنے سے پہلے کیا کروں گا یہ دیکھیں یہ لکھ type broad phrase exact ٹھیک ہے میں سے میں نے کیا کیا تھا میں نے اوپر نام لکھا تھا پھلوز manual campaign exact match تو میں یہاں سے broad اور phrase دونوں کو exact match میں یہ تین keyword رکھ کے یہاں سے add keyword کر دیتا ھیک ہے اب یہ match type کیا ہے broad phrase and exact اس کے لیے میں آپ ایک example دیتا سمجھ آتا key word ہے pillows to pack اس کو میرے target کیا exact match ٹھیک ہے آج تو اگر میں نے pillows to exact match میں target کیا تو کن لوگوں کو نظر آئے گی یہ product جو ٹھیک اندھ آتا ہے وہ type کر تا پیلوز to pack سے نظر آئے گی exact کا مطلب ہے کہ جو same keyword type ہے اس کو ہماری product نظر آگر ایک بندہ آتا وہ لکھتا pillow bag اچھا یہ جو بندہ ہے s کا فرق ہے اس کو بھی نظر آئے لی کیونکہ amazon singular plural کو same pound کرے گا ٹھیک ہے نا conjections جو ہوتی ہیں pillows of for is ٹھیک ہے نا یہ جو conjections ہیں ان کو بھی amazon same count کرتا ہے تو یہ ان کو amazon same count کرتے ہوئے جو pillow two pack اس کو بھی ہماری product نظر آئے گی لیکن ایک بندہ آتا وہ لکھتا pillows pack of food جیس تو وہ بھی یہی مانگ رہا ہے لیکن سپانسرڈ میں اسے ہماری product نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے لکھا pillows two pack اور ہم نے کہا match type exact ہو جو exact یہ type ہے اس کو ہی نظر آئے پلوز pack two میں اس خراب کر دی پلوز کے بعد آگیا پیک کے بعد آف two آگیا ٹھیک ہے نا تو اس کو نظر نہیں آئے گی product کیونکہ exact match ہے ہمارا یہ product نظر نہیں آئے گی یہ ہی کی ورڈ ہے اس کو میں لیتا ہوں نیچے اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو target کیا ہوا دیتا ہے total quality اس keyword کے اندر phrase match یعنی ایسا keyword اس کے آگے یا اس کے پیچھے دو word use ہو جائیں یا ایک word use ہو جائے یا تین ہو جائیں لیکن اس کی فریز خراب نہ ہو یعنی close two پہ ادھر پہ ادھر ہی پیلوز two پہ اس کے آگے صرف دو وڑ لگے hotel quality اس کو ہماری product نظر آئے گی phrase کیونکہ ترتیب اس کی ٹھوٹی نہیں بندہ آتا ہوں لکھتا ہے band pillows two pack اس کو بھی نظر آئے گی ہماری product لیکن یہ ہی چیز band pillows two pack کی بجائے بندہ آتا ہے وہ یہاں میں لگ دیتا ہے firm bed pillows firm two pack اس کو ہماری product نظر نہیں آئے گی کیونکہ نہیں آئے گی کیونکہ ہمارا phrase pillows two pack یہاں پہ اس کی ترتیب ٹوٹ گی pillows two pack آنے کی بجائے firm word آگیا تو یہ خراب ہوگی اب اس کے آگے یا پیچھے اگر pillows two pack کے آگے یا پیچھے دو word لگیں گے تو وہ phrase match میں اگر ہماری product ان لوگوں کو show ہوگی یعنی جو client آگے bed pillows two pack اس کو نظر آئے گی لیکن کوئی لگتے bed pillows firm two pack وہ phrase ٹوٹ گیا تو ہماری product نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہی ویڈا pillows two pack اس کو ہماری product نظر آئے گی کیوں نظر آئے گی کہ جو آپ نے targeted آپ کا keyword ہے وہ اس پورے phrase میں پورے search ڈر موجود ہے ترتیب اس کی چاہی خراب ہوگی ہے یعنی bed pillows اس کے بعد firm two pack آگیا ترتیب تو خراب ہوگی لیکن آپ کا پورا word pillows لیکن اگر کوئی بندہ آکے لکھ دے pillows firm pillows sorry firm pillows ٹھیک ہے four firm pillows لکھ دے اس کو ہماری product نظر نہیں آئے گی ٹھیک پیلوز hotel quality اس کو بھی نظر نہیں کیوں نہیں نظر آئے گی کہ ہم نے جو target pillows two pack پیلے والے میں two pack کا ذکر نہیں ہے second والے میں pillows hotel quality لکھا ہے لیکن two pack up ذکر نہیں ہے ایسی چیز کو ہماری product جو ہے نا cover نہیں مطلب ایسے سرش کو ہماری product نظر نہیں آئے گی یہ تین match match phrase اور broad match اب یہاں پہ اگر exact target چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں فریز میں کرنا ہے تو exact کو uncheck کر دیں ٹھیک ہے کہاں سے فریز چل جائے گی اگر broad کو کرنا ہے تو یہ فریز کو بھی دیں exact match میں ڈال کے چلا دیں ہر keyword کی manual campaign کے اندر keyword level کی bidding ہوتی ہے فر example pillows pillows کی exact match کے اندر وہ کہتا ہے آپ کی bracket 0.80 سے 1.83 تھے 1.20 جو یہ لگی ہے ٹھیک اب یہاں پہ 1.20 کو اگر میں چاہتا نہیں آرہ یہ زیادہ میں 0.7 بلکل کوئی مسئلہ نہیں جیس سے چاہیں جب چاہیں شیئر کر لے اب یہاں سے phrase match اور یہ keyword target کرنے کے بعد نیچے آئیں نیگٹیو والا کام جو ہے نہیں کرنا ابھی اس کے بعد ڈائنیمک bids down only strategy چوز کریں جیسے پہلے کی تھی اس کے بعد یہاں آٹو کا نام لکھ دیں یہ تو manual ہے manual exact یہ campaign نیم لکھا بلکل same portfolio وہاں سے start date اور end date خالی چھوڑ دینی ہے اس کے بعد یہاں budget دی دی نا اور یہ آپ نے launch کر دی نی ہے campaign یہ کون سی campaign ہیں manual exact match ٹھیک ہوگا نیدہ نہیں phrase اور broad match زیادہ suitable نہیں ہر ایک کی اپنی performance ہے لیکن exact match جو ہے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے exact match ہے آپ کی ranking کے لیے آپ کو boost دینے کے لئے phrase اور broad کا اپنا roll ہے وہ آپ کو نئے سرشم ڈونڈ کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ سارے ہی ضروری ہیں آگے چل بھر دیتے پہلو نے پہلے پھر آپ نے مینول کی مینول کے اندر ایک کیمپین آپ نے کی قیورد ٹارگیٹنگ جس میں آپ نے مرضی کے کیورد دی امازون کو کہ ان کیورڈز کے اوپر ہماری پروڈکٹ شو مجھے ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو ٹائپ ہے مینویل کیمپینگ کے اندر وہ کیا ہے وہ میں یہاں لنگ دیتا ہوں ڈلوز ایسے تارگیٹنگ یا اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ تارگیٹنگ پاسٹے کی ہے آپ کی notch kalب کے ہ lapse اس لئے اس میں صلوہ خصف کر کی تیglich ایتا تو اب ہم نے ایک نام لکھ دیا جنگًا ملوز ایسیم ٹارگٹنگ ٹھیک ہے پروڈکٹ ٹارگٹنگ کو میں چھوڑی دیتا ہوں ایسیم ٹارگٹنگ ٹھیک ہے ایڈ گروپ نیم بکھا اس کے بعد بلکل ہنڈر پرشنٹ سیم پروسس یہاں سے پروڈکٹ سیلیکٹ کی ٹھیک ہے اب ٹارگٹنگ میں آپ آئے مینویل ٹارگٹنگ ہی کر جنے آپ پہلے اور مینویل میں پہلے آپ کی ورڈ ٹارگٹنگ کی ہے اب یہاں پہ آگے پروڈکٹ ٹارگٹنگ یہ میں سیلیکٹ کر لوگا جب آپ نے مینویل میں کی ورڈ ٹارگٹنگ کی تھی اس وقت آپ کو چاہیے تھے ہیلیم ٹین سے نکالے ہوئے بہت اچھے سپر ریلیمنٹ کی ورڈز ٹھیک ہے اب آپ جا رہے ہیں اور وہ کی ورڈ جب آپ نے ٹارگٹ کیے جیسے میں نے پلوز ٹارگٹ کیا تھا تو یہ ہوگا کہ جو بندہ ہی ہوا کہ پلوز لکھیں گا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوگا تو ہماری پروڈکٹ نظر آئے گی جیسے یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوگا تو اب جب آپ کو یہ چیز نظر آئے گی یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی تو یہ کی ورڈ ٹارگٹنگ ہے لیکن جو پروڈک ٹارگٹنگ ہے وہ کیسے ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں میں پروڈک ٹارگٹنگ کے لیے مجھے کچھ ایسنس ہے یہاں اس کو میں اپن کر کے نیچے آؤں گا تو یہ پروڈکٹ نظر آ رہی ہے نیچے میں یہ پروڈک ٹارگٹنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹارگٹنگ کی مجھے مجھے چاہیے اچھے ایسنس اچھے ایسنس کون سے ہوں گے ایسے ایسے ایسنس جن کی ایسے سیلر یا ایسنس یا پروڈکٹس جن کی پرائیس ہم سے زیادہ ہو ریویوز ہم سے کم ہو اور ریویوز ان کے ریٹنگ ہم سے کم ہو ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اس میں ایک نیچرل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک باہر آتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پیلوز ٹائل کیا اس نے پیلوز خریدنے آیا یہاں پہ آ گیا اس کو پروڈکٹ نظر آئی یہاں پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے دیکھا پیلوز کی ایک پروڈکٹ اس کو یہ نظر آگی ٹھیک ہے یہ مول ایک ڈیمپل دے رہا ہوں یا یہ والی نظر آگی اس کو اس نے کیا کیا کہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ والی وہ بندہ یہاں پہ آکے اس کی پرائیس دیکھتا ہے اس کے ریویوز دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے تینتیس نینانوے کے دو پیلوز مل رہے مجھے چھے سو ریویوز ہیں اس کے اب وہ اگلا کام کیا کرتا ہے ریویوز پڑھتا ہے خریدنے سے پہلے کہ پروڈکٹ کے ریویوز دیکھوں اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آتا ہے وہ یہاں سے ریٹنگ دیکھ کے پرائیس دیکھ کے نیچے آتا ہے باہر ایسے ہی پرچیز کرتا ہے وہ جب یہ نیچے جا رہا ہے ریویو پڑھنے کے لیے اور اس کی پروڈکٹ کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے تو اس کو یہاں پہ کچھ پروڈکٹ نظر آتی یہ والی سارے وہ دیکھتا ہے کہ میں جو دو پلوز خرید رہا ہوں 651 ریویوز والے اس کی پرائیس ہے ٹھیک ہے جبکہ میں یہاں نیچے آیا ہوں تو مجھے ایک پلو ایسا نظر آیا جس کی انتیس پرائیس ہے اس کی دیکھیں سو اور اس کے آٹھ سو ریویوز ہیں ریویوز بھی ان کے اس کے برابر ہی ہیں ٹھیک ہے ایک وہ یہاں پہ دیکھتا ہے یہ والا پلو سیکنڈ لاسٹ وہ کہتا ہے اس کے گیارہ آزار ریویوز بھی ہیں سولہ پاؤنڈ میں مجھے مل رہا دو پلو مجھے مل رہے ہیں آہ سوری دو پلوز مل رہے ہیں تیتیس کے اندر وہ ہوں والے تو وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں یہ والی پرچیز کریں ہم اس لیے ایسے ایسے مٹ آتے ہیں جن کی سیلنگ پرائیس زیادہ ہو ریویوز اس کے ہم سے کام ہو اس کے نیچے جب ہم تارگیٹ کھریں گے تو یہاں پہ ہماری پروڈک نظر آئے گی ایسی کیمپین کو کہتے ہیں ایسے ٹارگٹنگ اور اس کے لیے ہمیں اچھے اچھے ایسنس چاہیے میں اس کو اس کو میں ایسین کو کوپی کر لیتا ہوں کہ یہ والے پہ کیمپین آن کرنی ہے یہ میں نے کیمپین آن کرنے کے لیے ایسین کو کوپی کر لیا اب یہاں پہ یہ پروڈک ٹارگٹنگ سیلیکٹ کیا میں نے یہاں آکے کٹیگریز اور انڈیویجوال پروڈکٹس کیونکہ آپ نے ایک انڈیویجوال پروڈکٹس اٹھانی یا سنگل سنگل سیلرز کو اٹھانا ہے پوری کٹیگری کو ٹارگٹ نہیں کرنا تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے انڈیویجوال پروڈکٹس کے اوپر اور نیچے آپ دیکھیں گے جو آپ کو یہ سیجیسٹڈ ہے انٹل لسٹ کے اوپر جائیں اور یہاں جا کے اپنا ٹارگٹ جو ایسین ہے وہ ٹارگٹ کرنے یہ آگا ٹھیک ہو گیا اس کی بھی اسی طرح سے بیڈ ہے یہ آپ آٹھ اٹھا لے دس اٹھا لے جتنے بھی ایسین جو آپ کی رینج میں یعنی کہ پرائز زیادہ ہے اور ریٹنگ کام ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ بریکٹ ہے 1.46 سے لے کے 16.24 بہت مہنگا ہے تو وہ سیجیسٹڈ بتا رہا ہے 3.57 ہے یہ لگائیں اس کے بعد نیچے نیگٹیو ٹارگٹنگ چھوڑ دیں کیمپیئن بیڈنگ سٹریٹیجی ڈاؤن اون لی رہے گی پلوز مینویل ایگزیکٹ جہاں لکھا تھا یہاں پہ میں اس کا وہ ڈال دوں گا پلوز ایسین ٹارگٹنگ نام لکھ دوں گا ٹھیک ہے پر فولیو چھوڑ دیں سٹارٹ ڈیٹ ڈیٹ اسی طرح رہے گی اسی طرح بجٹ لگے گا اس کا اور یہاں سے لانچ کیمپین کر دیں یہ ہماری کونسی کیمپین ہے مینویل مینویل کی کونسی ٹائر ایسین ٹارگٹنگ پہلے ہم نے کی تھی کی ورڈ ٹارگٹنگ اچھا اب آپ نے فرض کریں یہ کی ورڈ ہے آہ سوری ایسین ہے جیسی یہ والا فور ایگزیمپل یہ کی ورڈ یہ جو فلوز ہیں یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں اگر میں نے اس کو ٹارگٹ کیا اس کی پرائیس زیوم کر رہا ہوں میں اس کی پرائیس ٹائس نینا انتیس ہے ریٹنگ اس کی کام ہے اس کو میں نے ٹارگٹ کر لیا تو ایک دم سے بڑے اچھے ریزلٹ آنے لگے سیل ہو رہی ہے کیونکہ اس لوگ ڈیویٹ ہو کہیں گے یار دس ریویوز ہیں اٹھائیس میں بیچ رہا ٹو پہنگ نیچے میں جاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کوئی اور مل لیا گئی جیسے یہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سولہ پہنگ آلیس میں پہنگ آف ٹو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور ریویوز بھی گیارہ دار ہے بہت اچھا ہے تو میں خرید لوں لیکن یہ جو ایسین ٹارگٹنگ میں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری ریکمنڈڈ ہیں یہ آپ کو بہتا ہوں اچھا اب آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں کہ ریویوز والی پروڈکٹ اور مہنگی کے نیچے آ رہا ہے تو لوگ زیادہ خرید رہے ہیں اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ستائیس کو کر دیتا ہے پرائیس کم اور آپ کی اگر سولہ لگی ہے تو یہ پندرہ کر دیتا ہے تو اس کے ریزلٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوں گے پہلے والی کیمپین یعنی کہ وہی کیمپین ہوگی اس کے سارے کے سارے ریزلٹ اُلٹ ہو جائے گی کیوں ہو جائیں گے کہ جو بندہ یہاں دیکھے گا یہ پندرہ نین آنوے سے پرائیس کر دیا آپ کی پرائیس یہاں پر سولہ پنتالیس ہے یہ والی تو وہ تو کہے گا میں جو اوپن کر کے بیٹھا ہوں وہ ہی زیادہ بہتر ہے سستی ہے تو اس لیے ریزلٹ یہ اچھے یہ پندرہ ہے سوری پندرہ کر دیتا ہے اس کو اور ہماری مہنگی ہے اس کے ریزلٹ اُلٹ ہو جائیں گے وہ کہے گا مجھے جو مل رہی ہے وہ ہی سستی ہے اب اس صورت میں کیا کریں گے اس صورت کے لیے ایک اور کیمپین ہے ٹھیک ہے وہ بھی مینول کیمپین ہے اب یہ آپ نے یہ تو دیکھ لی کیسے ٹارگٹنگ کیا ہے اسی میں ایک مینول کیمپین کے اندر آپ جائیں یہ مینول کیمپین پڑکٹ ٹارگٹنگ اسی طرح سے آگے یہاں انڈیویجول پڑکٹس کی بجائی یہاں کٹیگریز پہ کلے گا ٹھیک ہے نا آپ نے جو پڑکٹ بھی ادھر سلیکٹ کی ہو یہ اوپر ٹھیک ہے اس کی کٹیگری یہاں شو ہونے لگ دے گی یہاں پہ ٹھیک ہے نا جو بھی آپ نے پڑکٹ اپنی سلیکٹ کی ہوگی پلوز ہیں تو پلوز کشن ہیں تو کشن آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا تو اس نے بتایا جو کٹیگری آپ سلیکٹ کر رہے ہیں پڑکٹ ہے اس آپ کی اس میں آپ کو تین ہزار دو سو اٹھائیس سے لے کے پانچ ہزار تین سو سی پڑکٹ کے نیچے آگے پیچھے امازون شو کرے گا اس کو یہ نہیں کہ سب پہ سیم ٹائم پہ کر دے گا اس کا جہاں دل چاہے گا وہاں کر دے گا ٹیک ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں اس میں مہنگی پروڈکٹس ہم سے جو ہیں ان کے نیچے بھی شو کرے گا سستی کے نیچے بھی شو کرے گا جس کے ہم سے ریویو اچھے ہیں ان کے نیچے بھی شو کرے گا جس کے خراب ہے ان کے نیچے بھی شو کرے گا لیکن ہمیں یہ خائدہ نہیں دیتی ہم کیا کریں گے یہاں سے کٹیگری سیلٹ کر کے یہاں آگے آپشن ہے ریفائین کی اس کو گھٹ کر دیں اور میری پروڈکٹ کی پرائیس ہے فار ایجمپل سکسٹین پوائنٹ فور فائل یہ سب نے میرے افرنٹر آگے میں یہاں لکھتا ہوں پرائیس ریج مینیمم سیونٹین میری سولہ پینتاریس کی ہے تو میں کہتا ہوں ہاں وہ پرائیس ٹارگٹ کرو جو سترہ کم از کم پرائیس ہو اس کی سترہ سے اوپر والی ٹارگٹ کریں گے تو وہ جو پانچ ہزار پروڈکٹ نظر آ رہی تھی اب میری کتنی رہ گئی ہے آٹھ سو سے لے کے چودہ سو پر ٹھیک ہے صرف پرائیس رہی ڈالنے کی وجہ سے اب میں نیچے آگے یہ ریٹنگ رہی بھی ریٹنگ کس نہیں ہے نیچے میں کہتا ہوں ایسی پروڈکٹ دولو جس کی ریٹنگ فور سٹار ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ریٹنگ زیادہ اچھی ہے ہم کہتے ہیں ہم سے خراب ریٹنگ والے مندر بتاؤں تو جیسے میں نے یہ کیا مزید کیسی پروڈکٹ کم ہوگی ٹھوٹل سکسٹی سیون سے ایسو ڈالہ تک کیسیل کے نیچے شو کرے گا ٹھیک ہے نا تو ٹھوٹل آپ کی یہ پروڈکٹ رہ گی یہ فلٹر کے جانے کے بعد یہاں سے آپ اس کو ڈ کر دو ٹھیک ہے وہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کٹیگری سلٹ کی ہے ٹھیک ہے موزی شریڈڈن نیچے یہ ہوم ایڈ گارڈن سوری پر والی اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کی پیرائیسینییی سیونٹین ایڈ اباو اور وہ کہتا ہے ریٹنگ زیرو سے فورش ٹا آتا وہ کہتا ہے سٹازر سے لے کے ایک سو گیارہ تک کی پروڈکٹ میں جن کی نیچے شو کری ہو کیا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ میں اند کرلی یہاں سے اس کے بعد آجتا ہے نیچے یہ اپوشل ہے exclude products یا negative product targeting ٹھیک ہے نا یہ جب اب اچھا آپ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ یہ آپ کی price 16.45 جیسے ہی کوئی بندہ اپنی price کم کر کے 16 پہ لے کے آئے گا تو وہ اس filter سے out ہو جائے گا اس refine category سے out ہو جائے گا تو پھر وہ amazon اس کے نیچے ہماری product کے show ہی نہیں کرے اب یہاں سے اس کا بھی اسی طرح سے یہ سارا لگانے کے بعد نیچے آئے یہ optional and negative product targeting اس کو چھوڑ دینا ہے campaign strategy down only یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں asset targeting kilos refined category target target targeting جو بھی آپ نے لکھنا ہو campaign name لکھا portfolio چھوڑ دیں date آرہی ہے last family چھوڑ دیں یہاں بجٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ پندرہ ڈالنے بیس ڈال دیں بیس ڈال دیں جو بھی آپ کو خود لکھتا ہے اس pound کا budget لکھایا یہاں سے launch campaign کر دیں یہاں سے یہاں سے یہ آپ کی ہے refine category targeting اب جو بندہ آپ کے اس filter سے باہر ہوگا احمد اور اس کو آپ کی product show ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ total آپ کی campaigns ہیں جو آپ کی پی پی سی میں آپ کی campaign جو چلتی ہیں اور اس کے بعد ایک sponsored video ہوتی ہے وہ sponsored brand میں جا کے چلتی ہے جب آپ یہ campaign on کریں گے جن کے اس ان targeting ہے جب آپ اس session کو فرض کر رہی ہے open کریں گے تو آپ کو یہاں پہ product نظر آئے ان جگہوں کو ٹھیک ہے جی یہ آپ کی پی پی سی کی basic اس کے بعد آپ جب بنا لیتے ہیں یہ campaign پھر آپ یہ نظر آتی ہیں کہاں پہ یہ آزمہ خطاب کرتا ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری campaign ہے انہوں میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی campaign جو ہے اس کا نام کیا ہے اس کے اندر کون سی keyword ہوں پہ یہاں پہ آپ کی campaign ساری نظر آئیں گی باقی جو stats ہیں اس کے آپ ہمارا optimization کا جو status وہ lecture ہوں گا اس میں discuss کریں گے تو وہ mix up ہو جائے جا آپ کے ساتھ تو آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی بھول جائیں گے آپ ٹھیک ہے جی یہ total آپ کی PPC کی campaigns ہیں ہم نے sponsored products کے اندر auto campaign دیکھی اس کے بعد ہم نے manual campaign دیکھی اور manual کے اندر بھی ہم نے keyword targeting بھی دیکھی اور recent targeting بھی دیکھی پھر recent targeting کے اندر آگے refine category targeting نظر آئی ٹھیک ہے یہ آپ کی total آپ کی campaign اب اس کے حوالے سے کوئی question ہے آپ کو بتا دیں جی آپ لوگوں کو PPC کی basic سمجھ آگی ہے PPC ہوتی کیا ہے bid کیا ہوتی ہے بجٹ کیا ہوتا ہے campaigns کتنی type کی ہوتی ہیں ان کو کیسے کیسے ہمام کیا جاتا ہے یہ چیزیں سمجھ آگی match type کیا ہوتا ہے phrase broad اور exact match اس کا مطلب کیا ہے یہ clear ہوگی آپ حانم سلمان میں یہ practice آپ کی ہیرز آنٹ ٹریننگ میں ہوگی جب آپ یہ course compute کریں گے ہمارے running account کے اوپر آپ سے ایک ایک دفعہ دو دو دفعہ یہ campaign خود بنوائیں گے ٹھیک ہے جی آپ optimization ہم کل کریں گے کیونکہ یہ mix ہو جائے گا کام آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ پھر وہ problem ہو جائے گا اور گینکڑ آپ بھی بہتے ہیں اگنٹ ٹیورڈ میں longtemps حالتا ہوں اب یہاں پہ یہ چار لوگ ہیں یہ پہلے سیکنڈ والا یہ ہماری پروڈکٹ اس میں میں کہتا ہوں کہ اس کی جو سیکنڈ نمبر پوزیشن ہے سپانسرڈ میں سپانسرڈ رنک ہے اور کیونکہ اس کے نیچے دیکھیں سپانسرڈ لکھا ہے پہلے پہ یہ ہے دوسرے پہ یہ ہے اور اس کا اورگینک رنک ہے اورگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سپانسرڈ نہ لکھاؤ ویسے ہی رینک ہوتے 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 آپ کی پروڈکٹ وہاں تک پہنچ گئی یہ آپ کا اورگینک رنک نمبر وان اورگینک نمبر ٹو اورگینک نمبر ٹھری پہلے پیج پہ پیج پہ ٹھری نمبر پہ یہ اس کا اورگینک رنک ہے ٹھیک ہے اورگینک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی پیسے نہیں پڑتے ڈراتے کچھ بائے کرے تو کر سکتا ہے سکرین آخ آخ چھت چلئے میں دوبارہ سے پہتا سکرین چین نہیں ہوئی میں اسے بولی جا رہا تھا اچھا یہ دیکھیں یہ پلوز کی ورڈ میں نے ٹائپ کیا اس پر یہ فرسٹ نمبر پہ سپانسر یہ سیکنڈ نمبر پہ سپانسر یہ سپانسر رینگ نمبر وان ہے یہ اس کا سنگلڈاؤن کا ایڈم کا سپانسر رینگ نمبر ٹو ہے اسی طرح نیچے آ جاؤں تو یہ آپ کو تین چار ندر آ رہے اورگینک پوزیشن نمبر وان اورگینک ٹو اورگینک ٹھری یعنی یہ ایڈم کی سپانسر پوزیشن جو ہے اس کی ورڈ پہ وہ ٹو ہے اورگینک ٹری ہے اورگینک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتا ہے یہاں کلک کر کے کوئی آرڈر دے تو آپ کو پیسے نہیں پڑتے پی پی سی میں پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا آپ تو سکرین شو ہو رہی تھی نا جی فراسل غزرمی جی مجھے آپ بتائیں کیا قصے نے آپ کا انمیوٹ کروں جی لکھا نہیں جا رہا آپ سے ہاں جی بتائیں جی انمیوٹ میں نے کر دے آپ بتائیں کیا بات ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام اچھا دو تین قویشنز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں کسوں پتا چلے گا کہ ہمارے کمپیٹرز ہیں وہ کتنا بیڈ لگا رہے ہیں یہ نہیں پتا چلتا یہ نہیں پتا چلتا نہیں امیزون تو ہمیں ایک چلیں سجیسٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے فار ازمپل جتنا بھی ہے تو مطلب فار ازمپل ہم اپنے اکارڈنگلی پوائنٹ فائب زیورو لگا لیتے ہیں لیکن ہمارے ادھر سیلز میں ون لگایا ہوتا ہے ون پاؤنڈ تو ہم تو پھر اوبیسی اس کے رینگ سے نیچے آئیں گے تو یہ چیز ہمیں نہیں پتا چاہ سکتی کہ ہم کتنا بیڈ لگائیں صرف یہ ہمیں پتا امیزون یہ نہیں بتاتا اس نے کتنا بیڈ لگائی ہے لیکن آپ اپنی کیمپین کی بیڈ لگاتے ہیں پوائنٹ فائب زیرو آپ کو امیزون سپورٹ دیتا ہے آپ کو سکرین شو ہو رہی ہے یا نہیں نہیں سکرین شو نہیں ہو رہی آپ کو امیزون دیتا ہے یہ والی پوزیشن یہ ہماری پروڈکٹ ہے فرض کریں میری پروڈکٹ ہے یہ والی ایم ایچ ہوں ٹھیک ہے جی میں نے پوائنٹ فائب زیرو میں کہتا ہوں یہ تو بارویں نمبر پر نظر آ رہی ہے میں پوائنٹ فائب زیرو کو کر دوں گا پوائنٹ فائیو زیرو کی بجائے پوائنٹ سکس فائیو ایمزون یہاں سے پوزیشن میری فوری طور پر چینج کر کے یہاں لے آئے گا آپ نے کہتا ہم نہیں یہاں پہ بھی نہیں سہی پوائنٹ سیون فائد کر دیتا ہوں پھر یہاں سے اٹھائے گا within seconds آپ کو یہاں پہ ڈسپلے کر دے گا یہ اس جگہ پہ اگر آپ نے کہا پوائنٹ سیون فائیو لگائی ہے نہیں مجھے تو یہ سب سے پہلے پیش ہونا ہے آپ لگاتے ہیں پوائنٹ سیون ایٹ پوائنٹ ایٹ زیرو ایٹ فائیو پوائنٹ نائن زیرو آپ بھی پوزیشن یہاں سے چینج ہوگی یہاں پھر یہاں پھر یہاں آپ مجھے کون سی پوزیشن ملے ٹھیک ہے مطلب ٹائم ٹو ٹائم ہم سی بیڈنگ ساتھ چینج کرتے ہیں بڑا آگے چیک کرتے رہتے ہیں انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے آچھا دوسری چیز مطلب ہم ہر ورییشن کے لئے سیپرنٹ کیمپین کیوں رن کریں ایک ہی کیمپین میں ہم ڈیفرنٹ ورییشن کیوں نہ کریں اس کی ریزن کیا ہے آپ کر سکتے ہیں ایک کیمپین کے اندر دس سے بیس ورییشن بھی کر سکتے ہیں دو سو تین سو کیورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک ہی ہے نا مطلب کیوں ایک کیمپین کے اندر آپ دس ایر گروپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایمازون آپ کو نہیں روکتا ریکمینڈڈ کیوں ہیں اس لیے کہ جب آپ ایک ورییشن کے اندر ایک ورییشن کو ڈالتے ہیں جیسے پلوز ٹو پیک پلوز پیک آف ٹو پلوز پیک آف ٹو ہوتل کوالٹی بیڈ پلوز ٹو پیک یہ سارے ٹو پیک کے کیورڈز ہیں اس کے اوپر ٹو پیک کی کیمپین بنا دیں گے سپیننگ آپ کی کم ہوگی اگر آپ پلوز ٹو پیک کے اوپر پلوز ٹو پیک چلا دیتے ہیں اب بندہ لینے آیا ٹو پیک اس نے ٹائپ کیا آپ کی ٹو پیک نظر آئے تو آپ کو سپیننگ ہی پڑے گی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ کو اپٹیمائزیشن کرتے وقت بڑی پرابلمز ہوں گی اس لیے ریکمینڈڈی ہے کہ آپ ایک کیمپین کے اندر ایک ایڈ گروپ رکھیں ٹھیک ہے ٹھرڈ پسٹن یہ ہے جو ہے وہ تو چلے ہم اپنی کی ورڈ پہ ہی اس کو بیڈنگ کر رہے ہیں ہم اپنی کی ورڈ پہ اس پہ ایکسپینس کر رہے ہیں مطلب ہمیں پروڈٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن سیکنڈ جو ہے پروڈٹ ٹارگٹنگ میں اس پہ تو ہم کسی اور سیلٹ ایسن یوز کر رہے ہیں اس پہ ہم ایکسپینس کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے مطلب یہ کیوں یہ آپ کو آرڈرز لینے ہیں آپ نے آرڈرز لینے ہیں آپ دیکھیں آپ پروموشن کرتے ہیں آپ نے کبھی ہی دیکھا ہو مارکٹ میں چلے جائیں جو باہر شاپس کے اندر بڑے بڑے برینڈز ہوتے ہیں اور برینڈز یا بڑی شاپس یا کچھ بھی چلے جائیں کسی مارکٹ میں تو آپ کو اس کے سم نے ایک چھوٹا سا سٹال بھی نظر آ جائے گا نورملی آپ دیکھتے ہیں کہ اندر وہ چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے پانچ سو کی باہر بندہ کھڑا ہوا وہی والی پروڈکٹ آپ کو دے رہا ہوگا تین سو کی آپ کو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو پانچ سو کی وہاں سے مل رہی ہے یہ دیکھیں پروڈکٹ بھی وہی ہے اچھی کوالٹی ہماری ہم تین سو میں دے رہے ہیں یہ ایک آپ کی پروموشن ہے آپ اس انداز سے کام کر کے اپنے آرڈر کھینچتے ہیں آپ سیل کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو مضبوط کرتے ہیں مچور لسٹنگ ہوتی ہے اچھی پروڈکٹ یعنی جن کے کی ورڈز جن کی رینکنگ اور جن کے ریویوز آپ سے یعنی کہ کم ہو اور ان کی پرائز زیادہ ہو ان کے نیچے شو کر کے آپ روزانہ یعنی ہے کہ اگر دس ایسن ٹاریٹ کھی ہیں چھائر پانچ چھے آرڈر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے 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 آکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ سائما آپ کو میں بتا جاتا ہوں آرگینکلی رینک ہونے میں ٹائم لگتا ہے کیا پی پی سی کے چو چاہیے رینک ہو جائیں top پر آرگینک رینک جو ہوتا ہے بیسیلٹی آپ کا جو پی پی سی رینک ہے اور یعنی کہ سپانسرڈ رینک یہ آپ کو جو دیتا ہے فائدہ وہ آرگینکلی آپ کو بوشٹ دیتا ہے جہاں تک آپ کا سپانسرڈ رینک ہے وہاں تک ہی آپ کا آرگینک رینک آتا ہے آپ نے اگر آپ نے آپ کو آرگینک رینک کرنا ہے تو آپ کو اپنی پی پی سی کو تیز چلانا ہوگا زیادہ سپینڈنگ کرنی ہوگی اگریسیو جانا ہوگا آسانی سے جو ہے نا مطلب کے ٹائم تو خیر اورگینکلی رینگ ہونے میں آپ کو کچھ پروڈکٹس کے اندر مہینہ لگ سکتا ہے کچھ مہینہ لگتا ہے دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیس پچیس دن میں بھی ہو جاتی ہیں پانچ دس دن میں بھی ہو جاتی ہے یہ کمپیٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا کمپیٹیشن ہے کتنے ایسین جو ہیں ان کے اوپر سپانسرڈ ایسین چل رہے ہیں جی انہم سلمان ہماری پی پی سی چلے گی پی پی سی کی اپٹیمائزیشن چلے گی پھر اس کے پاس بات پی پی سی لانچ اینڈ رینک چلے گی یہ ساری پی پی سی ہے رینکنگ ہم رینکنگ ہی تو اصل کام ہے رینکنگ پی پی سی چی کے تھو ہوتی ہے کیسے لانچ کریں گے کیسے رینکنگ کریں گے ہمارا سیشن ہوگا ٹھیک ہے کی اور کوئی پیسٹن ہے تو بتا دیں اللہ حافظ پھر باقی سب کبھی آج تو آپ کے سٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں باقی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حاصل اللہ حافظ ٹھیک ہے خی Looks